6 جولائی 2030 اسلام علیکم میرے دوستو سجنور بیلیو کل بھی بارش ہوتی رہی اور آج بھی بارش ہو رہی ہے چھت کے اوپر جا کر ویڈیو تو بنا نہیں سکتا لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں جولائی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ابھی سے رینی سزن بھی شروع ہو چکا ہے بارشیں تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں تو ابھی میں اپنے کچن میں کھڑا ہوں اور کل میں نے کچھ بیج لگائے ہیں ہیبان ایرو مرچ کے بیج لگائے ہیں جو دنیا کی تیکھی ترین مرچوں میں شمار ہوتا ہے اور چیری چلیز بھی لگائیں ہیں باریک باریک سی چھوٹی چھوٹی چیری ٹائپ کی مرچیں لگتی ہیں لیکن کھانے والی ہوتی ہیں کافی یہ بھی تیکھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ ابھی سے میں ٹماٹو کے بیج بھی لگانے والا ہوں میں آپ کو بتا دوں میں چیری ٹماٹوز ییلو پیر کے بیج لگانے والا ہوں دنیا کے بیج لگانے والا ہوں یہ بیو ٹماٹو ہے بڑے سائز کا ٹماٹو بنے گا یہ لگانے والا ہوں اور بیو ٹماٹو ہے ایک جس میں صرف دو سیڈز ہیں کیونکہ اس فروٹ کے اندر زیادہ بیج نہیں ہوتے اس فرائٹی میں تو یہ بھی لگاؤں گا اور چیری ٹماٹوز چوکلیٹ میں بھی لگانے والا ہوں تصویروں میں رنگ برنگ کے ٹماٹوز دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ شاید کہ اس کو اس رنگ کے ٹماٹوز نہیں لگتے بس تصویر کی حد تک کہ اس کا کلر ہمیں نظر آئے گا لیکن ایسا نہیں ہے چوکلیٹ کلر میں بھی ٹماٹوز آتے ہیں اس کے علاوہ پالک کے بیج لگا سکتے ہیں میتھی کے بیج بھی آپ لگا سکتے ہیں کیونکہ ابھی سے رینی سیزن شروع ہو چکے ہیں گرم لوو والا موسم چلا گیا ہے تو آپ چاہیں تو ابھی سے ٹماٹو کے بیج لگا سکتے ہیں اور اس کو شیڈی ایریا میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ سپتمبر سے اکتوبر کے مہینے کی جو دوپ ہے وہ بھی بہت خطرناک ہوتی ہے تو ٹماٹو پلانٹ کو زیادہ گرم دوپ کی ضرورت نہیں ہوتی اس لئے آپ اس کو شیڈی ایریا میں رکھیں گے جہاں پر پورے دن کی برائٹ لائٹ آتی ہو ایک گھنٹہ یا آدھے گھنٹے کی دوپ میں مل جائے تو بھی چلے گا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں یہ سورج موکھی کے بیج ہیں آج جو پھول کھلتے ہیں اس کے بعد میں اس طرح کا سیڈ پورڈ بن جاتا ہے اور اس کے اندر بہت سارے بیج بھی ہوتے ہیں یہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے بہت سارے بیج ہوتے ہیں بہت سارے بیج میں ہارویسٹ بھی کر رہا تھا اس کے اندر کافی سارے بیج ہیں یہ ریڈ سن فلاور کے بیج ہیں لار رنگ کا پھول لگتا ہے اس کے علاوہ کچھ ہارویسٹنگ میں نے کی تھی منتھول کی یہ منتھول کے پتے ہیں ٹہنیاں ہیں اس کی گرین ٹی بھی بنا سکتے ہیں اپنے کھانے میں بھی اس کا پاوڈریاں پتوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے ایک منتھول کی سمیل نکلتی ہے تھنڈی تھنڈی سی خوشبو نکلتی ہے اور ٹیسٹ بھی تھنڈا ہوتا ہے موہ میں ڈالیں گے پتہ چاہے وہ سوکھا ہو چاہے وہ گیلا ہو آپ کا گھلا بھی تھنڈا ہو جائے گا کچھ یہ ہارویسٹ کر کے رکھیں ہیں میں نے اور کچھ میکسیکن منٹ کے پتے بھی ہیں وہ اجوائن کا پودا ہوتا نہیں ہے بس اس کے پتوں میں سے اجوائن کے خوشبو نکلتی ہے تو یہ اسی کے پتے ہیں جس کو میکسیکن منٹ کہتے ہیں اس کے پتے بھی میں نے ڈرائے کیے اور تقریباً ایک دن کے اندر اندر ہی یہ پتے ڈرائے ہو گئے تھے اب اس پتے کو بھی ہم ونٹر سیزن میں یا جب بھی ضرورت ہوئی ہمیں پانی کے اندر ایک دو پتے ڈالے ہلکا سا میٹھا ڈالا تو ہماری چائے تیار ہو جائے گی کعوہ تیار ہو جائے گا ویسے یہ سردی کے دن میں استعمال کیا جاتا ہے جب تھنڈ بہت زیادہ ہو ہمارا گلہ خراب ہو رہا ہو یا ہمیں سردی لگی ہو یا سردی کی وجہ سے بخار ہو رہا ہو یہ فلو میں بھی کام کرتا ہے تو اس جگہ پر میں نے بیج لگا کر رکھ دی ہے کیونکہ اوپن ایریا میں تو رکھ نہیں سکتا ہوں بارش ہو رہی ہے بارش کی وجہ سے سارے مٹی گیلی ہو جائے گی اور بیج اپنی جہاں سے ہٹ جائیں گے ٹریک اندر میں نے کچھ بیج لگا لیے ہیں ابھی یہ سارے بیج بھی میں نے لگانے ہیں ان کی پنیری بھی تیار کرنی ہے ابھی یہاں پر برائٹ لائٹ آنے چاہیے جہاں پر آپ بیج لگا رہے ہیں کیونکہ بیج کا کام ہے اگر وہ صحیح ہوا تو بیج اگ جانے کے بعد میں اس کو روشنی کی ضرورت ہوگی جب چھوٹے چھوٹے سے پودے بن جاتے ہیں تو اس کو روشنی نہ ملے تو وہ ایک سائیڈ پر جھک جاتے ہیں گر جاتے ہیں پھر وہ مر جائیں گے تو روشنی کی ضرورت بہت زیادہ ہے پودوں کو جب وہ جرمنٹ ہو جاتے ہیں ہمارا منی پلانٹ بھی اچھے چل رہا ہے دیکھئے یہاں پر اصل میں یہ سنی منڈو ہے ہمارے پاس اگر ہمیں فل دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم کھڑکی کو کھول دیتے ہیں آدرواز یہ بند رہتی ہے اب یہ بارش کے کترے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بہت تیل بارش ہو رہی ہے تو یہاں پر پورا دن کی برائٹ لائٹ اسی طرح آتی ہے اس لیے یہاں پر بیج لگانے کا فائدہ یہ ہوگا ایک تو ہمارا پانی ہمارے کنٹرول میں رہے گا دوسرا یہاں پر ڈائریکٹ دھوپ نہیں آئے گی پورا دن کی یہاں پر برائٹ لائٹ آئے گی اس لیے ہم یہاں پر اپنا زیادہ تر کام کر سکتے ہیں آپ بھی بیج لگانا چاہتے ہیں تو لگائیے ونٹر سیزن کے بیج ابھی مت لگائیے گا جیسے شلجم ہے مولی چکندر گاجر کیونکہ ان کا سیزن شروع ہوگا پندرہ ستمبر کے بعد میں اکتوبر کے مہینے میں آپ سبھی بیج لگا سکیں گے جو اب میں مرچوں کے بیج لگا رہا ہوں یا ٹیماٹو کے بیج لگا رہا ہوں ان کو دسمبر کے مہینے تک ایک بار کم از کم فروٹنگ ہو جائے گی اس کے بعد تھنڈ ہونے کی وجہ سے پودے سٹرس میں چلے جائیں گے پھر فروری کے مہینے سے دوبارہ سے نئے گروز شروع ہوگی اور پھر سے پھل لگے گا ایک تو ابھی بیج لگانے والا ہوں میں اور دوسرے ٹیماٹو بیج میں دوبارہ سے لگاؤں گا اکتوبر کے مہینے میں یا سبتمبر کے مہینے میں جو سبتمبر یا اکتوبر کے مہینے میں بیج لگائے جاتے ہیں اس کو فروٹنگ شروع ہوگی تقریبا فروری کے مہینے میں کیونکہ دسمبر اور جنوری کے مہینے میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے جس وجہ سے فروٹ نہیں لگتا اور جو بیج اب لگا رہا ہوں جولائی کے مہینے میں یہ پودے نمبر تک بڑے ہو جائیں گے اور کم از کم ایک بار تو ان کو فروٹنگ ہو ہی جائے گی ہری میٹس کے پودے ہوں یا بھی ٹاماٹو کے پودے ہوں باقی پودینہ, دھنیا, پالک وغیرہ آپ ابھی بھی لگا سکتے ہیں اب میں چلتا ہوں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا خدا حافظ